کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ صرف ان کو دبانے کی ایک کوشش تھی ان کو راستے سے اٹھانے کی ایک کوشش تھی لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ وہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج اپنے باج والے چیف جسس کو بننے کے راستے میں حائل ہو گئے اس معاملے میں شریک ہوئے کہ وہ چیف جسس نہ بن سکیں اگر ایک قابل آدمی چیف جسس نہیں بنے گا تو ملک کا نقصان ہوگا یہ خوش قسمتی ہے کہ جو تین سینئر بس لوگ تھے ان کے اندر وہ قابلیت موجود تھی کہ وہ نظام کو درست کر سکتے ہیں اور یقین کریں کل میں نے خط دیکھا پتہ نہیں آج کل پتہ نہیں چلتا صحیح بھی ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن جو فل کورٹ ایک کانفرنس ہوئی ہے کہ کس طرح عدل کے نظام کو درست کیا جائے کیسے ریفارم کیا جائے کس طرح فیصلے جلدی ہو سکیں یہ کم از کم مجھے یہ تقویت ملتی ہے کہ کم از کم آج سوش تو ہے کہ ملک کے نظام کو درست کیا جائے عدل کے نظام کو درست کیا جائے کیونکہ آج حکومت میں وہ سوش نہیں ہے آج حکومت صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کو تباہ کرنے پر تلیئے ہیں آج حکومت آئینی ترمیم اس بنیاد پر کرتی ہے کہ میرے راستے میں عدلیہ حائل نہ ہو سکے جو میں کروں کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ نظام دنیا میں نہیں چلتے یہ نظام نہیں چل سکتے یہ تباہی کا باعث ہے آپ ججز کی سیلیکشن دیکھ لیں ایک کمیٹی کرے گی سیلیکشن کیسے ہوگی دو تین بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ایک اگر میرا بندہ آج لے لیتے ہیں کل تمہارا بندہ لے لیں گے یہ جو بندے آتے ہیں وہ پھر عوام کے نہیں ہوتے وہ انصاف کرنے والے نہیں ہوتے وہ صرف ان جماعتوں کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے سیاسی نظام کی جو سیلیکشن اس کو دیکھنا ہے تو ہماری سینٹ کو دیکھ لیں جماعتیں کسی شخص پر انگلی رکھ سکتی ہیں ان کے پاس صباحی اسیمبلیوں میں قومی اسیمبلی میں وہ اکثریت ہوتی ہے جس پر انگلی رکھیں گے وہ سینٹ کا ممبر بن جائے گا آج میں بغیر کسی خوف و خطر کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پچاس فیصد سینٹ جو ہے وہ پیسے دے کر سینٹ میں آئی ہے تو کل ہمارے جج بھی پیسے دے کر جج لگا کریں گے کیا ہمیں وہ انٹیگریٹی ہے ہمارے سیاسی نظام میں کہ وہ یہ پاکستان کے عوام سے وعدہ کر سکے کہ یہاں پر ہم سب سے قابل ترین آدمی کو جج لگائیں گے آج ایک وعدہ کر لیں ایک طریقہ ہے آپ جو جج بننے آئے لائیو ٹی وی پر ٹیلیوین کیمروں کے سامنے اس کا اتصاب ہو اتصاب کے نظام سے گزر کر آئے میری قابلیت کیا ہے میرے احساسیں کیا ہیں میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں میں نے زندگی میں کیا 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 یا نہیں کیا پوری دنیا میں جب جج لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد جب وہ جج لگ جاتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جج کو پرکھا جاتا ہے اس کی پوری زندگی دیکھی جاتی ہے ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے آج یہ وعدہ کر لیں یہ بات انہوں نے آئین کی آئینی ترمیم میں نہیں لکھی وہاں پر لکھا ہوا ہے بس یہ کمیٹی ہوگی اور یہ فیصلہ کر لیا کرے گی کہ کس نے جج بننا یا نہیں بننا اور پھر وہی کمیٹی جو ہے وہ ان کی پرفارمنز کو دیکھا کرے گی آئین کیا ہوتا ہے آئین حکومت اور عوام کو مائدہ ہوتا ہے ہماری وہ حکومت ہے جو ترمیم کرتے ہوئے اس ترمیم کو عوام سے چھپاتی ہے کیا کوئی ملک میں قیامت آ جاتی ہے اگر آپ عوام کے سامنے ترمیم ایک دن کے لئے رکھ دیتے کوئی سن لیتے کہ قراجی بار اسوسیشن کیا کہتی ہے مقلع کیا کہتے ہیں اس ملک کے عوام کیا کہتے ہیں اس ترمیم کے بارے میں لیکن نہیں ہم نے ایک ہی رات میں دنیا کی میرے خیالت تیز ترین ترمیم پاکستان کے اندر ہوئی یہ بھی اب ریکارڈ ہمارے اسے میں آیا ہے جب لاؤ منسٹر صاحب نے سینٹ میں رکھی بارہ گھٹے بعد گیزیٹ کا نوٹفکیشن ایشو ہو گیا تھا اللہ کرے پاکستان میں باقی کام بھی اسی طرفتار سے ہوا کرے عوام کی طرف میں کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کی پالیسیاں تو دس دس سال پڑی رہتی ہیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں تو پھر یہ سوچ کی جو کمی ہے یہ عوام کے مسائل سے جو لا پروائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہو آج حکومت کیا کر رہی ہے کیا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آئینی ترمیم تھی جو اپنے نا عوام کو دکھائی جو رات کے اندھیرے میں پاس کی اس سے پہلے بھی ایک ترمیم رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی آٹھویں ترمیم وہ رات کے ڈائی بجے ہوئی تھی یہ صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہوئی ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ ذرا ہم سب کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں دو مہینے سبتمبر کا مہینہ اکتوبر کا مہینہ اسلام آباد میں کوئی پتہ نہیں ہے کون سی سڑک کس وقت بند ہو جائے دو دو کنٹینر اگرسے پر رکھ کر پاکستان کا دارالحکومت چڑھ رہا ہے عوام سے خائف ہے سڑکوں میں خندکیں ڈال کر دارالحکومت کے اندر دارالحکومت میں آنی والی سڑکیں دس دس فٹ گہری بیس بیس فٹ چوڑی خندکیں ڈال کر آپ بیٹھیں ہوئے ہیں حصار میں بیٹھیں ہوئے ہیں یہ کون سی یہ کون سی حکومت ہے یہ کون سی سوچ ہے کوئی عوام سے آج کسی کو کوئی فکر نہیں ہے عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے عوام کو ہم کنٹینر لگا کر اور خندکیں ڈال کر بند کر لیں گے یہ بڑے مشکل لمحات ہیں پاکستان کے لئے آج آپ کو اس نفاق کو ختم کرنا ہے آپ کو تفریق کو بٹانا ہے آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہے آپ مزید اس قدیج کو وسیق لیے جا رہے ہیں یہ یہ پندسیبی ہے ملک کے لئے آج ملک کے مسائل مفتا صاحب نے ابھی بات کی دھائی کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں یہ اگلے کم از کم پچاس سال کے لئے آپ پر بوجھ ہوں گے ان کو آج اگرات تعلیم نہ ملی اور یہ تو اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے جہاں پر پڑا لکھے آدمی کو نوکری نہیں ملا کرے گی مشینے اس کو نمل بدل بن جائیں گی تو آپ آج بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں آج اس حکومت کو آٹھ مہینے ہو گئے اس سے پہلے سولہ مہینے حکومت کر چکے ہیں کیا کوئی دو مہینے آپ نے ترمیم پر ضائع کیے دن رات مٹنگیں ہو رہی ہیں کبھی مولانا صاحب کے پاس بھاگ رہے کبھی کئی اور بھاگ رہے لیکن کوئی ایک منٹ کی میٹنگ بھی آپ نے ان ڈھائی کروڑ بچوں کے لئے کی ہے جو ملک کی بارہ فیصد عبادی ہے ہم سارے بات نوجوانوں کی کرتے ہیں لیکن اگر آپ انپرن نوجوان پیدا کریں گے تو پھر آپ کو دنیا میں کیا مقام ہوگا چار صوبائی حکومتیں ہیں ایک وفاقی حکومت ہیں وہی حکومتیں ایک پالیسی دکھا دیں ایک میٹنگ دکھا دیں جو انہوں نے ان ڈھائی کروڑ بچوں کے لئے کی ہو لیکن ترمیم کے لئے ہم جن رات رہیں رات کے اندیرے میں بیٹھیں کہ ہم رات کے اندیرے میں بچوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتے تھے ان کے بارے میں فکر نہیں کر سکتے تھے ہم عدل کے نظام کو دبانے کے لئے بیٹھیں عوام کے لیے نہیں بیٹھے عوام کا سہولت دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے اقتدار کو پر سے کسی قسم کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے عدل کے نظام کو ختم کرنے پر تولے ہوئے یہ ہم سب پر لازم ہے کہ کم از کم اس پر بات تو کریں جو ملک انٹرنیٹ بند کر کے اس دور کے اندر انٹرنیٹ ہوا کی طرح ہے سانس لینے کے مطرح کے برابر ہے انٹرنیٹ بند کر کے انٹرنیٹ سلو کر کے ہم مل چلاتے ہیں اسلامباد میں دو ہفتے انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا یہ کونسی سوچ ہے یہ کونسی حکومت ہے لیکن آپ اتنی آپ کو خدرات ہیں تو آپ اس ملک پر مہربانی کریں ستیفہ دیں اور گھر جائیں اگر آج اس ملک کی قومی اسیمبلی کا سپیکر یہ کہے کہ میں سبریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانتا تو بلکل میں بھی سبریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا پھر کیوں جلانی صاحب گھر گئے تھے نہ جاتے کیوں نواز شریف صاحب گھر گئے تھے نہ جاتے تو آپ کس قسم کی سوچ آج اس ملک کو دے رہے ہیں کہ لوگ عدالتوں کے فیصلے نہ مانے آج حکومت کہہ رہی ہے قومی اسیمبلی کا سپیکر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کسرین کورٹ کے فیصلے میں نہیں مانتا ہوں یہ بڑی بدنصیبی ہے بڑے خوفناک باتیں ہیں جو آج ملک میں ہو رہی ہیں تو ہم یہی بات آپ کے سامنے رکھنے آئے تھے کہ آج ہم سب پر لازم ہیں کہ کم از کم اس خرابی کے بارے میں بات تو کر سکیں دل میں شاید ہم برا جاتے ہوں گے کم از کم مو سے کہت ہو دیں ہاتھ سے روکنا تو بڑی بات ہوتی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں آج نہ کوئی حکومت چلتی ہے نہ حکومت کے پاس کوئی پالسی ہے نہ سوچ ہے تو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا آج سے چپن سال پہلے کہ بھول جاتا ہے مجھے ہے تمہیں ہے گواہ کہ سفر کٹ رہا ہے مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہے آج ملک کے بارے میں سوچیں ان کرسی کو ایک طرف رکھ دیں اپنے عوضوں کو ایک طرف رکھ دیں آپ عدلیہ میں ہیں آپ فوج میں ہیں آپ پارلیمان میں جہاں بھی ہیں آج ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں آج اس ملک کی فکر کریں پاکستان کی عوام کی فکر کریں اس ملک کو بے پناہ اصلاحات کی ضرورت ہے یہ ہر نظام ناکام ہو گیا ہے آج کوئی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کو فکر ہے نہ پولیس کے نظام چلتا ہے نہ صحت کے نظام چلتا ہے نہ تعلیم کے نظام چلتا ہے نہ گورننس کے نظام چلتا ہے نہ عدل کے نظام چلتا ہے آپ کہاں جائیں گے ملک کہاں پر جائے گا میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں میں صدر صاحب کا بہت مشکور ہوں آپ نے موقع دیا یہ چیزیں آج ہم سب کے سوچنے کی ہیں یہ بات اب کرسیوں کی نہیں ہے کرسیاں جو آج کرسیوں میں بیٹھے ہیں سب نے کرسیاں دیکھ لی ہیں آج شاید ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جہاں ہر جماعت کے پاس اقتدار ہے پرنس پارٹی کے پاس یہاں پر سندھ میں اقتدار ہے اسم لیگ نون پنجاب میں ہے اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی ہے اور بلوستان میں الحمدللہ سب کا اقتدار ہے تو یہ آج آپ کوئی ایک موڈل دکھا سکتے ہیں کوئی ایک جماعت ایک موڈل دکھا سکتی ہے کہ میں بہتر حکومت کر رہا ہوں میں عوام کے مسائل حل کر رہا ہوں مجھے عوام کی فکر ہے جس ملک کی پارلیمان میں پھر دور آوں گا پوری پارلیمان قومی اسیمبلی سینٹ ساری رات بیٹھی رہے کہ بغیر پڑے ترمیم کو آج پاس کر کے جائیں گی کہ تو اللہ کرم کرے ملانا فضل عمان صاحب کے کچھ انہوں نے ماری بڑی خرابی سے میں بچا لیا یہ اگر وہ ایک سو فیصد خرابی تھے یہ پچیس فیصد خرابی ہے دیکھیں یہ پچیس فیصد بھی خرابی ہے یہ بہتری نہیں ہے اس لیے آج ہم کس طرف جا رہے ہیں آج سوچیں اور آپ مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اور امنمنٹ آئی گی لیکن جو بجدر رہ گئی ہے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم پوری کوشش کریں گے وہ بھی وہاں پر مسلط کریں ہم نے جو کیا تھا اب اس کے بارے میں ضرور سوال کر سکتے ہیں کیا یا نہیں کیا ہر مسئلہ ہر حکومت ہر روز حل نہیں کرتی ایک سلسلہ ہوتا ہے سوچ نظر آتی ہے جو کچھ زمانے میں ہوا آج کے حالات سے بہتر تھا ہر حکومت کے بعد اگلی حکومت حالات کو بہتر کرتی ہے بتر نہیں کرتی دوہزار اٹھانہ کے بعد حالات سے بتر ہوتے چلے گئے دیکھیں میں اسی لئے بات کر رہا ہوں کہ آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت اصلاحات ہیں اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ دیڈ رشبیر ویلٹے کی اصلاحات ہیں تو اس کے اندر شامل کر لیں لیکن اصلاحات کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا میرے پاس ایک روڈ میپ ہے میں وہ کام نہیں کروں گا جب یہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ کام کروں گا جب یہ نہیں کر رہے ہیں یہ روڈ میپ ہے مقصدان کا ہر چیز آئین میں لکھی نہیں جاتی یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جج بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عوام کے سامنے اس شخص کے اتصاب ہو کھلی عدالت میں ٹی وی جو ہے ٹی وی کیمرے سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے ہر پاکستانی دیکھے گا یہ جج کون ہے اس نے کیا زندگی میں کیا ہے ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا اساسی کیا ہے قابلیت کیا ہے انٹیگریٹی کیا ہے وہاں پر